ایس ایس یو کا نام دہشت پھیلانے والوں کا کام تمام مرد پولیس کمانڈوز کے ساتھ خواتین کمانڈوز بھی شامل جدید ترین ہتیار آلات اور ٹکنالوجی کے ساتھ سندھ پولیس کا سپیشل سیکیورٹی یونٹ ایس ایس یو دہشت گردوں کے لیے ایک خوفناک انکشاف میں اس وقت موجود ہوں سپیشل سیکیورٹی یونٹ سندھ پولیس کا جس کو ایس ایس یو بھی کہتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ابھی ایک کیلش سیکیورٹی کی جو ہے اطلاع ملی اور ہمارے جو جوان ایس وات ٹیم کے وہ دو منٹ کے اندر بہت ہی پورتی سے اس جگہ کی جانب رواں دواں ہو گئے جہاں پر ایسی کوئی ایکٹیوٹی ہوئی ہے پاکستان پاکستانی عوام اور ہماری سیکیورٹی فورسز طویل عرصے سے جو ہے درشت گردی اقلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور دشمن سمجھتا ہے کہ اس جنگ کے ذریعے وہ ہمیں نیسو نابود کر دے گا لیکن ہوا اس کی بلکل ہمارا جذبہ اور حمد روز بروز بڑھتی جاری ہے اور ہماری فورسز جدید سے جدید ہوتی جاری ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت ایس ایس یو کا یہ یونٹ ہے سپیشل سیکیورٹی یونٹ کے اندر کیا کیا ہوتا ہے یہاں کی پولیس یہاں کے جوان باقی پولیس سے کس طرح مختلف ہیں کیا ایس ایس یو صرف سپیشل ڈیوٹی تک محدود ہے یا پھر عوام کا بھی محافظ ہے کیا ایس ایس ہر جگہ دیشت گردی کو کچلنے کی صلاحیت رکھتا ہے پروگرام میں آگے چل کر ملے گا ان سب سوالوں کا جواب اور ہر جواب ہوگا دیشت گردوں کی نیندیں اڑانے والا انکشاف آج کا شو بہت بھی خاص ہے لیکن سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں جب ہماری یہ سپیشل یونٹ کہیں پر پہنچتے ہیں تو دیشت گردوں کو اپنی مٹھی میں کیسے کرتے ہیں آئیے سب سے پہلے آپ کو دیمو دکھاتے ہیں یہ دیمو دراصل دہشت پھیلانے والوں کے نام ایس ایس یو کے جوانوں کا ایک پیغام ہے کہ جو بھی ہمارے ملک کی سلامتی کی طرف میلی نظروں سے دیکھے گا جو بھی وطن عزیز کے بافسیوں کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کرے گا وہ بھیانک موت مرے گا موسیقی 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 یہی انجام ہوگا ہر دہشتگرد کا یہی انجام ہوگا بے گناہوں کا خون بہانے والوں کا یہ بھی آپ نے بہت ایک زبردست قسم کا آپ نے ڈیمو دیکھا سوات ٹیم کا سوات ٹیم کیا ہے کیسے اس میں یہ لوگ ہیں پہلے ان سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جو ہمارے جوان ہیں ان کا جذبہ کیا ہے جب یہ کسی دہشتگردیں خلاف کھڑے ہوتے ہیں جب ان سے لڑنے جاتے ہیں تو کس جذبے سے سرشار ہوتے ہیں یہ ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے کیسا لگ رہے ہیں اس ٹیم کا حصہ بن کے بہت اچھا لگ رہا ہے جب جاتے ہیں کہیں پر اٹیک کرنے تو خوف محسوسوں نہیں ہوتا کوئی ڈر یا خوف نہیں خوشی ہوتی ہے کیوں کیا وجہ ہے خوشی ہوتی ہے ہمیں کس لیے خوشی ہوتی ہے کہ ہم ایک پولیس سے پہلے پر عوام کی خدمت کرنے جا رہے ہیں عوام کی خدمت کرنے جا رہے ہیں اور پولیس والے جیسے کہ ہمارے ذہن میں ایک سٹیڈیو ٹیب پولیس کے بنایا ہے یہ فورس سے بلکل ڈیفرنٹ ہیں کیسے ڈیفرنٹ ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے کس طرح سے یہ بہت بہت لیمیٹیڈ بجٹ میں کہاں سے کہاں تک اپنا میار سٹینڈر لے آیا ہے کہ انٹرنیشلین کو رکرنائز کیا گیا ہے وہ سب چیزیں بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن ہمارے ساتھ پیچھے ہمارے ٹیریس بھائی بھی کھڑے ہیں لیکن یہ اصلی ٹیریس کس طرح سے ڈیفرنٹ ہیں یہ بھی ہیں کے جوان ہیں خیالے ہمارے ساتھڈیو میں ہمارے ساتھ رہی محصے کے لیے ہیں انسے ہی بات کرتے ہیں اور یہ ساری کیونکر آپس کے ہمارے کرکٹر سے کچھ کھلتے ہیں تاکہ اور زیادہ اچھا پلپ کرسکے کوئی اپنی پرپرپرومنس بہتر کرسکے تو یہ بھی اپنی پرپرپورمس بہتر کرنے کے لیے ان کے ہاں یہ دیلی ڈیلی بیس پر دیموز جو ہوتے ہیں وہ کیے جا رہی ایسی ریشلز کی جا رہے ہیں اسلام علیکم آپ تو پولیسوالے بننے آئے تھے کہ داشت گرد بن گئے نہیں پولیسوالے ہی بن گئے تو کسی کتنا کیسا مزہ آتے ہیں یہ سائی ٹریننگ کرتے ہیں اور کیسا فیل ہوتا ہے کافی ہمیں اپنے آپ پر کافی لب پہنسل ہوتا ہے اور ہم اچھا لگتا ہے کہ ہم وہاں بھی کتور کرتے ہیں بہت سارے ہم لوگ کافی ٹرینگ یافتا ہیں اور ہم خطروں سے کھلنا ہمارا کا بھی شوق ہے خطروں سے خیر لائن سب کا شوق ہے یہ خطروں کے کھلاڑی وہاں نہیں جو آپ کو ٹی وی پر نظر آتا ہے یہ اصری خطروں کے کھلاڑی ہیں جو کہ بہت ہی جان فشانی سے اس ملک اور ہم سب کی سیکیورٹی کے لئے کام کر رہے ہیں میں یہ ہی بتا دوں کہ یہ جو آپ کو جتنے بھی نظر آ رہے ہیں یہ سب بلیک بیلٹ ہیں ان کی ٹریننگ بہت زبردہ طریقے سے ہوئی بھی ہے ان کی ٹرینرز کون ہیں ان لوگوں نے کیسے ٹرین کیا ان کو ویپنز کون سے ہوتے ہیں اور ہمارے جو یہ زبردہ سپورٹس ہیں کس طرح سے یہ سائی ٹریننگ لے کے آگے تک پہنچے یہ سب آج کی شو میں دکھائیں گے ہم آپ کو اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے اگر آپ ہماری یہ فورٹس جوائن کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے کیا کریٹیریا آپ کیسے اس ملکی خدمت کے لئے اس اسی ایو کا پارٹ بن سکتے ہیں وہ بھی دکھائیں گے اور وہ سب سے اپورنٹ بات کیا یہ سپیشل یونٹ ہے کیا یہ ویپس کے لئے ہیں یا یہ عام عوام میں مستفید ہو سکے گی یہ سوال بھی ہم اٹھائیں گے اور اس کا جواب بھی ہمیں ہم ضرور آج لے کے جائیں گے اور بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو دکھائیں گے جو آپ کو حیران کر دیں گے کہ اس اسی ایو کا سٹینڈرڈ کہاں سے کہاں تک آگیا ہے تو ہمارے ساتھیں گے مارے ساتھ میرے ساتھ یہاں پر اورنگ زیکسہ موجود ہیں جو کہ یہ جو آپ آج ساری ایکسپرٹیز ان سب کی دیکھ رہے ہیں کیسے یہ زبردست طریقے سے اپنا یہ کام کر رہے ہیں اور ہماری جانوں کو محفوظ بنا رہے ہیں ان میں اورنگ زیکسہ آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے السلام علیکم سر السلام سر کیسا لگ رہا ہے اس طرح کی ٹیم کو ٹرین کرتے ہیں اور ایک نیا ایک سٹینڈرڈ سیٹ کرتے ہیں اسپیشلی پاکستانی پولیس کے ساتھ سر جذبے کی باتیں ہم سر جذبے کی تحت کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس تمام ٹریننگ سولیات موجود ہیں اس کے علاوہ تقریباً جدید آلات و اتیار ہیں جو کسی بھی آپریشن میں بہت ضروری ہوتے ہیں وہ ہمارے پر موجود ہیں ٹریننگ سٹینڈرڈ بہت اچھا ہے اس کے علاوہ یہ راؤنڈی کلوک اویل بر رہتے ہیں ڈیلیٹ کی روٹین ایکسرسائز بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی انگامی سورہ ادھال میں اطلاع ملنے کی صورت میں ایک میٹ کے نوٹس پر یہ نہ صرف بچپیس ہوتے ہیں بلکہ موقع پر پہنچ کر فورا ہمیں کاروائی شروع کرتے ہیں اور بڑے آرام سے ہمارے لئے ایک نارمل سی بات ہے کہ موقع پہ پہنچنا، رہش کردوں سے لاننا میں یہ ہی کہہ سکتے ہیں بلکل نارمل مطلب انہوں نے اس کو اتنا زبرت سے ٹرین کر دیا کہ اب ان کو یہ بلکل ایک چھٹھیوں ہیں میں بجاتے میں دشت کرتا ہوں کہ مضموع ہزائیں وہ خواہ کو ملا سکتے ہیں میں ہی بتاؤں کہ یہ ویسی بات نہیں تھی کہ یہ دو منٹ میں یہ ایسی ہم نے صرف ٹی وی پہ دکھانے کے لئے کو قائم ہے میں کل یہاں پہ وزیٹ کرنے بھی آئی تھا شو سے پہلا ہم نے یہاں پہ سپیشل وزیٹ کیا اور ہم نے دیکھا کہ یہ ساری جو پوری سوارٹ ٹیم تھی یہ آٹھ آٹھ گھنٹے کی ان کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں اور تین سوارٹ ٹیمز ہیں جو یہاں پر ہر بک موجود ہوتی ہیں یعنی خدا نہ خاصتا کہ کوئی بھی مزدرانہ کاروائی ہمارے شہر کراچی میں ہوتی ہے یہ کوئی بھی ایسا کام کیا جاتا ہے جسے ہمارے جو بہت ہی حساس جگہ ہیں ان کو نقصان پہنچنے کا خطچہ ہو تو یہ ویڈن ٹو منٹس یہ کوئی رسپونس فورس ہے جو فوراں یہاں سے نکل کے سب سے پہلے پورتی سے اٹیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے سندھ پولیس کے اس یونٹ کی کاروائیاں اپنی مثال آپ ہیں اور ان کا جذبہ آسمانوں کو چھو رہا ہے ایس ایس یو کے یہ جوان کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کون سی جدید ٹکنالوجی اور سہولتوں سے لیس ہیں ایس ایس یو کے پاس کون کون سے جدید ہتیار ہیں یہ یونٹ کس طرح دیگر پولیس فورس کے لیے ایک مثال بن گیا ہے کس طرح اس یونٹ کو انٹرنیشنل لیول پر تسلیم کیا گیا دیکھیں یہ سب کچھ اور بھی بہت کچھ لیکن ایک شاٹ بریک کے بعد آپ نے بھی ایس ایس یو کے حوالے سے دیکھا اور پولیس کے حوالے سے جو آپ پر ایک سٹریو ٹائپ ایمج صاحب لگوں کے ذہن میں وہ ڈیفنیٹی چینج ہوا ہوگا اور اس ایمج کو چینج کرنے میں جس شخصیت کا سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ اس لکت میرے ساتھ موجود ہیں لیفٹرن ڈیٹائیڈ مقصود احمد صاحب اسلام علیکم صاحب کیسے آپ جی بہت بہت جو اور آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں سر اتنی گرمی میں میں بوئی میں آج میں نے کہا تھا کہ آج میں شوٹ جو کروں گا اس یونی فارم میں کروں گا اور مجھے پتہ ہے اور میرے دن میں بڑا احترام اور عزت بڑھ گیا ہے ان پولیس اہلکاروں کے لیے ان سیکیورٹی فورسیز کے لوگوں کے لیے جو اتنی گرمی میں بھی اس طرح کی یونی فارم میں روڈ پر کھڑے ہوتے ہیں اور صرف اس لیے کہ ہمارے حفاظت کر سکیں ہمارے جانوں مال کو محفوظ بنا سکیں سر بہت امپریسیف تھا آج کا پورا دن جو میں نے یہاں پر گزارا اور بہت نئی چیزیں دیکھیں اور فخر محسوس ہوا اپنی پولیس پر یہ ویجن کیسے آیا کس طرح سے آپ نے یہ کنسیب کیا آپ بھی دوسرے جتنے بھی ہمارے سیس پروفیسرز آتے ہیں وہ ایک کام کرتے رہتے ہیں بس اپنا کرتے چل جاتے ہیں آپ نے کیوں ایک مشکل راستہ چونا اور آپ ایک ادارے کو یہاں سے یہاں تک لے آئے ہیں تینکیو فر اپریشیٹی جو آپ نے دیکھا اس میں ایک تو یہ کہ آپ روٹین کی لائف گزار ہیں اور نائن ٹو فائیڈ جاؤک کر رہے ہیں اور آپ اس کے بعد پہر سلے جائیں اور سسٹم کو آپ بڑا بھلا کریں اور اپنی جو اپنی نا کرنے کی بل ہے اس کو سسٹم پر ڈال کے آپ اپنی لائف پولی گزار رہے ہیں تو میں نے یہ اعلی راستہ نیچ اس کیا میں نے ایک چیلنج اور اس میں میں نے کہا کہ یہ ہمارا ملک ہے اور یہ ہماری فورسز ہیں اس کو ہم نے امپروو کرنا ہے باہر سا کے کوئی نہیں کرے گا اس جذبے کے ساتھ اس مشن پر نکلیا اور میں اکیلا نہیں اس پر میں میری پوری ٹیم شامل ہے جن سے آپ نے چکے ہیں جو شروع سے اس یونٹ کے کریشن میں میری ساتھ کام کیا رونے ہیں اور ہم نے یہ سوچا کہ انٹرنیشن پولیس فورسز کی جس طرح رسپیکٹ ہے وہ ہماری اپنے لوگوں کی کیوں نہیں ہو سکتی ایسی کون سی بڑائی ہے جو ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے ہیں یا ان کی طرح کیسے ہم پروفیشلی ریٹ نہیں کر سکتے ہیں یا پرفارم نہیں کر سکتے ہیں اسی جذبے اور اسی عظم کے ساتھ سپیشل سیکیورٹی یونٹ کی بہتری کے لیے کام کیا گیا اور آخر محنت رنگ لے آئی آج سن پولیس کے اس یونٹ کا وزٹ کرنے کے بعد آپ بھی ہماری طرح نہ صرف حیران رہ جائیں گے بلکہ اپنے ان جوانوں پر فخر محسوس کریں گے جے اس وقت میں پہنچا ہوں اس وقت کیمرہ کمانڈ روم جو ہے ایس ایس یو کا یہاں پر سارے جتنی بھی اس جگہ کی جو پریمیسز ہیں آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے سیکیورٹی فورسز کی اپنی جگہیں ہیں وہ بہت امپورنٹ ہیں اور وہ بہت ان پر سیکیورٹی سخت چاہیے ہوتی ہے تو اس کے لیے یہاں پر سارا مانیٹر کیا جا رہا ہے اس جگہ سے اور یہاں پر جو ہے مانیٹرنگ میڈیا مانیٹرنگ سیل ہے یہاں پر ایس ایس یو والوں کا اور یہاں پر سارے جیتے میں ہمارے نیوز چینل ہوتے ہیں جتنی بھی خبریں وہ یہاں پر مانیٹر کی جا رہی ہیں کیونکہ ہوتا اکثر یہ ہے کہ سب سے پہلے کوئی بھی خبر جو آتی ہے وہ میڈیا کے تھوہ ہی بریک ہوتی ہے اور اگر ایس ایس یو والوں یہاں پر مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں اگر کوئی ایسا کوئی ٹکر چلتا ہے کوئی ایسی بات چلتی ہے تو یہاں سے فورا جو ہے اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے اور ان کا ورڈس اپ ایک گروپ بنایا ہے جس کے اندر یہ اس خبر کو ڈال دیتے ہیں اس کے بارکہ ایس ایس یو نے اس پر کوئی ایکشن لینا ہوتا ہے تو وہ برس ان کو آرڈر مل جاتے ہیں تو یہاں پر خواتین اہلکار بھی کام کر رہی ہیں اور بھی بھائی یہاں پر کام کر ر مانیٹ صاحب کا نام فیصل میں بیسی کل اس کمان این کانٹرول کو لیٹ کرتا ہوں جاتا آپ کو یہ سرولانس آف سر نے بتایا یہ بیسی کلی کمان این کانٹرول روم ہے جس میں کچھ کامراز لگے میں جو ہماری پریمیسز کو کیپٹر کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپی این ار کیمرہ ہے جو کہ ہاف کلومیٹر تک ہاف ریڈیس میں ایک کلومیٹر تک کیری کو کیپٹر کر سکتے ہیں جتنی بھی سسپیشیس ایکٹیوٹیز ہو رہی ہوتی ہیں وہ یہاں سے مانیٹر کی ج اگر کوئی سسپیشیس ایکٹیوٹی ہوتی تو پھر جو ڈیپلوائی ٹروپز ہوتے ہیں اس ایریا کے انہوں کو ہلٹ کرواتے ہیں اور وہ پھر کلیرنس کرتے ہیں سیمیلرلی آپ نے چینل دیکھے ہیں یہ میڈیا سیل بھی ہے یہ ٹو 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 آر کی شیفٹ ہوتی ہے جس میں یہ ہمارا سٹاف یہاں پر مانیٹر کر رہا ہوتا ہے کوئی بھی لاو انفرسمنٹ سے لیٹھے نیوز اگر آری ہوتی ہیں تو پھر یہ ڈراغ آٹ کرتے ہیں اور پھر سینئر آف مانیٹر کر کیا کہ بھیجتے ہیں؟ یہ بالکل ایک ہے یہ جو نیوز آ رہی ہوتی ہیں یہ ہمارے وات سپ پر اور سوشل میڈیا پر گروپز بنیز ہیں سینئر آفیسر کو ہائی کمانڈز کو اور ان کا ریسپونڈنگ ٹائم ہے ہوندیڈرین ٹو 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 ٹنا میں یہاں پر کوئی بھی نیوز آ رہی ہوتی ہیں وہ سینئر آفیسر تک پہنچ جاتے ہیں تو تین منٹ میں یہاں پر کوئی بھی نیوز آ رہ رہے ہیں ایس ایس ایو کے اندر سپیشلی میڈیا مانیٹرنگ سیل کا اور جو کیمرا کنٹرول اور کمانڈ ہے وہ بھی اسی طرح سے ویڈن 3 منٹ جو ہے چیز ریسپانس کر رہے ہیں پولیس جدید ٹکنالوجی سے لیس ہوگی تو تب ہی جرم اور دہشت پھیلانے والوں کو نکیل ڈال سکے گی کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے آخر کیا ہے سن پولیس کے سپیشل سیکیورٹی یونٹ کے پاس ایس ایس ایو نے زمانے کے جدد کے ساتھ جدد کو اپنایا اور یہاں پر کچھ بسیز ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس بسیز میں جو ہے ایس ایو کے اہلکار آتے جاتے ہوں گے یہ کسی اور پرپس کے لیے ہیں ان کے اندر کیا ہے آپ کو دکھاتے ہو اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح سے ایس ایو جدید سے جدید تر ہوتی جا رہی ہے جو اس وقت میں اس بس کے اندر آ چکا ہوں جہاں پر ایک پورا یونٹ لگا ہوا ہے یہ کیا ہے یہ فیصل یہاں پر موجود ہے فیصل جانتے ہیں فیصل بتائیے گا کیا اس اس بس کی کیا خاصیت ہے کیونکہ بلکل ایک بس جیسی نہیں لگ رہی بلکہ اندر آپ انٹر ہوتے ہیں تو پورا ایک آفیس جیسا آپ کو نظر آتا ہے یہ بیسیکلی ایس ایو کی موبائل کمانڈ پوسٹ ہے پاکستان میں الحمدللہ وی آردانوگلی لو انفرسمنٹ ایجنسی جنہوں نے یہ مطلب لوکل یہاں پر ہم نے ڈیزائن کیے خود بس کو جو تکنالوجی سے آراستہ موبائل کمانڈ پوسٹ کے زیر استعمال سپیشل آپریشن میں استعمال ہونے والی یہ جدید بس مختلف حصوں پر مشتمل ہے اور یہ تو مجھے لگ رہا ہے 360 کا اینگل جو ہے آپ کو ہر طرف سے نظر آرہی ہیں 360 پینٹ کر سکتے ہیں اور یہ گھمائیے گا اور اس بس پر لگاوا ہے بس کی چھت پر لگاوا ہے یہ 7 feet اپر جاتا ہے اندن 360 کرتا ہے اور جنرل سرولنس کیلئے یہ فل ریڈیس کو 3 کلومیٹر سا کیپٹر کر سکتے ہیں زبر اسیانی کہ یہ 3 کلومیٹر تک یہ کیمرا گھوم سکتا ہے اور یہ ہر طرف کی فوٹیج بنا رہا ہے ہر طرف کی فوٹیج بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے دوسرے کیمرا ہوتے ہیں جن کی فوٹیج بھی ہم کمانڈ پوسٹ میں ریسیف کر سکتے ہیں ڈرون کی کارڈ کوپٹر کی انٹیگریشن بھی ہے لیٹس اپوز اگر ہم پانچ کلومیٹر بعد کے لیے کی کوریج دیکھنا سا رہا ہے تو پھر ہم بھی فلائی آور کارڈ کوپٹر اور اس کی فوٹیج بھی ہمارے پاس ہی لائیب آ جاتی ہیں اور ہم یہی سے سرولنس کر سکتے ہیں تو آپ اندر چلیں میں آپ کو پھر اس کا باقی کیسا ہے باقی سے یوں کیمروں کی آنکھ سے کچھ بھی چھپا نہیں رہتا اور یہی بات پولیس فورس کا کام آسان بنا دیتی ہے یہ دیکھیں یہ اندر ایک یہ جگہ کیا ہے ایسی سیکنڈ ایریا جو یہ ہے یہ بیسیکلی آفٹرز ایریا ہے جتنے بھی آفٹران بالا ہوتے ہیں وہ یہاں بیٹھ کر سرولنس کر رہے ہوتے ہیں یہاں آپ سے ڈیٹیکشن ہو رہی ہوتی ہیں بہت ہی ہائی ٹیک قسم کی بسر اور یہ آخری حصے میں کیا ہے فیصل اس کا نیکس پارٹ میں کچھن ہے گوش روم ہے لائیبیٹری ایریا کچھنٹیل کرنا پڑ سکتا ہے تو تو آفیسر اور اس بس کو منیٹر کریں جاتے ہیں تو پھر وہ یہاں پر ریس کر سکیں اور ان کی جو ہے یہ بسکر اندر ہی بنا ہوئے یہ بسکے اندر ہی بنا ہویا اور یہاں پر خود بنائی گئے یہ یہ انہیں نے خود مولیفائی کی ہے یہاں پر خود یہاں پر انسولیشن کروای ہے جو کہ ایسی بی آئی کے پیٹرن پر جتنی موبائل کمانڈ پر ہوتی ہیں ان کے انٹرنیشنل سینرز کو میٹ کرتی ہیں جبردست یعنی کہ اس میں بہت ہی آپ کو ہائی ٹیک چیزیں نظر آ رہی ہوں گی اور سب کو آئیڈیا آ رہو کہ ایس ایو کس لیول پر جو ہے اپنی سرویسز پروائی کر رہی ہے اور آگے مزید جو ہے عام عوام تک کرنے والی ہے جدید بسوں پر مشتمل پولیس کی یہ موبائل کمانڈو فورس کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتی ہے یہ سچ ہے کہ سیاسی مداقلت نے سندھ پولیس کا بیڑا غرق کر دیا حتیٰ کہ محکمہ پولیس میں بھرتیوں کے وقت سیاست دانوں کی طرف سے سفارشات کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کیونکہ سیاست دان جانتا ہے کہ وہ آج جسے بھرتی کروائے گا کل وہ اس کے مفاد کا تحفظ کرے گا مگر ایس ایس یو میں بھرتی کا طریقہ کار یکسر مختلف ہے یہاں پہ ایک بندہ بھی سفارش سے بھرتی نہیں ہوا آپ کو لگتا ہے منسٹرس نے فون نہیں کیا ہوگا یا آپ کو لگتا ہے کہ میرے سینئر جو آپ سرست نے فون نہیں کیا ہوگا کہ جو جاننے والے ان کو فیور دیں مگر آپ کو سٹینڈ لینا پڑتا ہے you have to say no and you should know کہ کہ no کرنا ہے کہاں پہ آپ نے publise کرنا ہے کہاں پہ نہیں کرنا اگر آپ اس چیز میں کلیر نہیں ہیں اور آپ کہیں گے جی ساری چیزیں خود بخود ہو جائیں یہ possible نہیں ہے ہم نے سٹینڈ لیا against a system جاننے کے لیے اس کے لیے ہمیں پرائیس پہ کرنی پڑی یہ پرائیس کیا تھی یہ پرائیس ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ شرفہ کے لیے بنیں خاص طرقوں کے لیے بنیں آپ کا اور کوئی کام نہیں ہے یہ الزام لگا ہم پہ مگر ہم نے اس چیز کو اپنی پرفارمنس سے رد کیا اگر ہم سفارشی بھرتی ہوتے ہیں اور اس ساری چیزیں ہوتے ہیں تو یہ جو میرا جوان باہر کھڑا ہوا ہے اس طرقے سے نہیں کھڑا ہوتا ہے سفارش کے لوگ الگ ہوتے ہیں ان کو ویپن تک پکڑنا نہیں آتا ہے ان ایک دماغ کی بدولت پولیس کا یہ یونٹ اب انٹرنیشنل میار پر بھی پورا اترتا ہے ایک انٹرنیشنل لیول کی یونٹ ہم نے اس کو بہا تک پہنچا سکے اور نہ صرف بنا لی بلکہ اس کو ہم نے اور ریکگنائز بھی کروا ہے آئیسو سرٹیفائیڈ ہے یہ ایک پہلا پاکستان کا کامٹر ٹیرزم یونٹ ہے جو آئیسو سرٹیفائیڈ ہے نہ صرف پاکستان کا بلکہ اس ریجن میں کوئی آئیسو کی سرٹیفیکشن کسی یونٹ کی نہیں ہے یقین مانیے بین الاقوامی میار کے حامل اس یونٹ کا وزٹ کرتے ہوئے ہم جس ڈپارٹمنٹ میں گئے وہ جدت کا شہکار نظر آیا ایس ایسیو کیسے دہشتگردوں کو موت اور جواب دے سکتا ہے اس کا اندازہ ہمیں سپیشل سیکیورٹی فورس کے زیر استعمال جدید ہتھیار دیکھ کر ہوا اور یہاں پر ایک وہ شخصیت موجود ہیں جن کی بہت تعریف جب میں پولا دن یہاں پہ گزارا بہت زیادہ میں تعریف سنی کہ یہ جو چمک دمک آپ کو اور یہ جو سب اتنے ایفیشنڈ نظر آ رہے ہیں جس شخصیت کا بہت بڑا ہاتھ ہے سلیم صاحب میجر سلیم وہ یہاں پر موجود ہیں انہوں نے بہت سارے لوگوں کو ٹرین کیا کچھ میڈیا کے حضرات ہیں انہوں نے ناراض بھی رہے پاس میں لیکن اب یہ دوبارہ سے دوسری ہو گئی ہے اور انہوں نے جس جان فشانی سے اس جگہ تک پہنچایا ہے اور جو ان کی محنت ہے وہ آپ نے دیکھا یہ ہوگا آپ نے ڈیمو سارا دیکھ چکے ہیں جس طرح سے جو سوار ٹیم کے جو لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں السلام علیکم سلیم صاحب علیکم السلام کیسے ہیں آپ جی ہم فائن میجر سلیم نے یہاں موجود ہتیاروں کے بارے میں انکشاف کی ٹیم کو بریف کیا یہ ہمارا بڑا ایک سپیشلائش قسم کا کوت ہے اس میں تمام قسم کے سمال آمز ویپن موجود ہیں ابھی آپ دسپلے میں اگر دیکھیں اپنے لیف سائٹ پہ تو ہمارے پاس گلوگ سیونٹین گلوگ نائنٹین گلوگ پنٹی سکس گلوگ پرٹی فائیو ڈیفرنٹ گلوگ جو ہیں یہ نائن ایم ایم ہیں یہ موجود ہیں اس کے بارے یہ ایک ہی گن کا بتانے تھا کہ جی میں بتا رہا ہوں جو آپ کے سامنے پیلا پڑھا ہے اسے اسے گلوگ سیونٹین جنریشن فور کا ہے یہ نائن ایم ایم ہے یہ اس میں آپ دیکھیں ٹیکٹیکل لائٹ لگی ہوئی ہے رات کے آپریشن میں اگر ہم نے اسے کہیں موف کرنا ہے لیزر کے ساتھ تو بھی کین موف ایٹ اس اس نائپر گن ہے اس کی رینج 1.6 کلومیٹر ہے 1.6 کلومیٹر کی رینج سے یہ کسی انسان کو اور کسی گاڑی کو بھی اس کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے اس کا مقصد ہے کہ دشمن کو دور سے روپنا اور اپنی جو گرانڈ فورسزیں جو موف کر رہی ہیں انہیں ٹائم اللہ کرنا کہ وہ پریپیر ہو جائیں یہ ہتیار اور ہمارے جوانوں کے حوصلے اور للکار کے سامنے دہشت پھیلانے والے خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور سپیشل آپریشنز کے دوران ایسے کئی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں اس میں تیس گولیاں دلتی ہیں اس کا کالیبر ہے افیکٹیو ریج اس کی 300 ہے جتنی بھی لو انفرسنگ ایجنسیزیں اس ویپن کو یوز کرتی ہیں ہمارے پاس ایم فور ہے یہ امریکن ویپن ہے اس کا کالیبر ہے بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے تمام نیٹو فورسز اسے یوز کر رہی ہیں ہماری ایک فورس ہے سپیشل سرویسز گروپ ان کے پاس یہ ہے اور نیوی کے جو نیوی سیلز ہیں وہ بھی آؤٹ آف دی کلاس ہیں ان کے پاس ہے اور پھر یہ پولیس میں صرف ہمارے پاس صرف ایسے یو کے پاس سین پولیس کے دیپارٹمنٹ ایسے یو ہے یہ اس طرح کے سمارٹ ویپنز ہم وہ یوز کر رہے ہیں اور سر یہ آخری گن جو ہے آخری گن جو ہے آخری گن جو ہے آخری گن جو ہے نورمالی ہم اس کو سنائپر کے اوپر یوز کر رہے ہیں کیونکہ یہ ویپن تھوڑا ہیوی ہے تھوڑا لانگ ویپن ہے سالٹ میں کم یوز ہوتا لیکن آرمی میں یہ ویپن بہت یوز ہو رہا ہے ابھی ہم بھی اس کو یوز کر رہے ہیں اس کی بھی سین پنٹ سکس ٹو اس کی کالیبر ہے اور افیکٹیو رنج اس 300 آپ نے دیکھا اس کے پر ٹیلیسکوپ لگی ہوئی ہے اچھا مجھے کی بتایا گیا ہم نے اس کو موڈیفائی کیا اس طرح کہ ہم نے اس پر یہ آپ نے یہ بیپارٹ لگا دیا تو اگر آپ فرس ٹائم اگر آپ ویپن یو فائر یہ انشیدنٹ ہو تو بندہ زمین پر پوزیشن لیتا ہے تو زمین پر پوزیشن لینے کے لیے یہ آتومیٹی کے لیے بجر 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 اور یہ خود آپ لوگو نے اور یہ آپ کو آپ جب اس کو زمین پر رکھ لیں گے تو یہ آپ پر ایک سہارا دے دے گا آپ نے دیکھا کہ اس کا ریٹیکٹیبل بات ہے آپ چھوٹے کادوالا یا بڑے کادوالا اس کو اپنے کت کے حساب سے اور اپنی کمفرٹ کے حساب سے آپ اس کو آپ اس کو you can adjust it اگر آپ پیچھے دیکھیں تو یہ لکڑی کی جو ہیں یہ فکست ہے تو یہ اس میں ملوبرابلیٹی ہے اچھا یہ سیم گانے لیکن یہ موڈیفائی ہوئی موڈیفائی ہے دوسری اس میں ریلز لگی ہوئی ہیں اب ریلز پہ ہولوگرافک سائٹ لگ گئی ہے یہاں پہ ہم اس کا لیزر لگا سکتے ہیں ہم ڈاٹ لگا سکتے ہیں ہم نیٹ ویجن لگا سکتے ہیں تو یہ ہے دوسرا ٹیکٹیکل سلنگ اس پہ لگ سکتا ہے کافی اس کے اندر ایسی چیزیں کافی اس کو موڈیفائی کرتے ہیں سیسیو کے پاس جہاں جدید ہتھیار ہیں وہیں سیکیورٹی اور ہنگامی حالات کے لیے جدید آلات اور سہولتوں کی بھی کمی نہیں لیتھل ہیں نون لیتھل ویپن یہ ہے جسے اس کے اگر ہم نے کسی کو شاک لگانا ہے اس سے نون لیتھل بندہ اس سے اور اس سے کسی دیکھ ایک ایفیکٹ ہوتا ہے کافی ایفیکٹ ہے کہ مرد کو اگر لگے تو وہ ڈیسیبل ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے اس میں والٹیج کی ہے دیکھیں آپ اس میں بڑا بھی ہے اس سے بڑے بھی ہیں لیکن موقع کے حساب سے اگر ہم نے کوئی ایسی جگہ جانا ہے جہاں پہ لوگوں کے پاس ویپن نہیں ہے جل سے جلوس میں تو نورملی ہم انامڈ اس کو لے کے جاتے ہیں تاکہ اگر کوئی رش کرے تو وہ اس کو تکلیف بھی ہو لیکن انجری نہ ہو یہ گلٹ پروف ہے گلٹ پروف ہے اس میں دیکھا کہ نائٹ ویجن اسٹم لگی ہوئی ہے تو جب ہمارے کمانڈوز میں اس کو موف کرتے ہیں تو یہ آنکھ پہ اس کے ایڈجسٹ ہو جاتی لیکس تو آپ اس کو نورملی اپنی لیفٹ آئی یا رہیٹ آئی پہ آپ رکھ سکتے ہیں and then یہ جو آپ کے سپیشل آپریشن ہیں لیکن ائرپورٹ پہ جب ہوا اور ایسی انسیڈنٹ جہاں پہ بہت اندھیرہ ہو تو جس ویری حساب بیرکل اور میں بتا چلوں کہ جب ائرپورٹ انسیڈنٹ ہوا تھا کراچی میں تو یہ وہ فورس تھی جس نے سب سے پہلے وہاں پر پہنچی ریائک کیا اور وہاں پر دو سے تین دشتگردوں کو انہوں نے نشانہ بھی بنایا اور یہ اتنا ان کا کوئیک رسپونس تھا کہ سب سے پہلے یہ لوگ پہنچے وہاں پر ایک سے بڑھ کر ایک ہتیار یہاں موجود تھا جسے ہم کہتے ہیں آرپی جی سیون روکٹ پروپل گرنیڈ ویری ویری یوسفل ویپن اور وار میں تو آرمی تو اس کو بہت زیادہ افیکٹیو یوز کرتی ہے اگنس ڈی ٹینکس لیکن یہ ہے کہ اس کی بھی رینج 300 ہے اگنس ڈی پرسن گاڑیوں یا ٹینکس کے لیے 500 ہے یہ آسو گیس کے شیل ہیں آسو گیس یہ ہیں جب جب کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو عوام پر یہی برسائے جاتے ہیں لیکن یہ اچھی بات ہے کہ یہی برسائے جاتے ہیں کیونکہ باقی جو برسانے والے چیزیں وہ صرف ملک دشمن ناصر کے لیے ہیں صرف سہولتیں اور پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا کم بجٹ سے بھی کیسے شاندار نتائی دیے جا سکتے ہیں اس کی ایک بہترین مثال اس یونٹ میں بھی دیکھنے کو ملی ابھی یہاں ساتھ ونڈو میں سلائیڈ چل رہی ہوگی اس میں آپ دیکھ رہے ہوں کہ بجٹ کے حوالے سے کہ کتنے پرسنٹ بجٹ جو ہے لوکیٹ کیا گیا مطلب سین پولیس کو کتنا ملا اور سین پولیس کے بعد جو ہے اس یونٹ کے لیے کتنا بجٹ مختص کیا گیا اور اس بجٹ کی ایچلائزیشن کے بعد وہاں پر کتنے پرسنٹ آپ کو فرق نظر آیا یہاں پر کتنے پرسنٹ فرق آیا تو یہ بڑی ایک حیران کن بات ہے کہ اس یونٹ نے نہ صرف جو پیسن کو الارٹ کیے گئے تو اس میں سے واپس بھی گئے لیکن میار جو ہے وہ ان سے ہزار گناہ بہتر ہے سر یہ کیسے ہوا ہے یہ صرف یہ کہ جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے اس کو اگر آپ امانداری سے کریں انہی ریسورسز میں آپ چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں اور آپ اس ملک میں بہتری لے کے آ سکتے ہیں اپنے اپنے ذمہ داری کی تحت آپ کا اگر ایکسس ہے کہ آپ کا یہ دس گس کی ذمہ داری آپ کی ہے اگر اس میں آپ امانداری سے کام کرتے ہیں تو وہ چیز کو بہتر کر سکتے ہیں اگر اس طرح ہم چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں اپنے ملک کی بہتری کرتے جائیں آپ دیکھیں گے کہ وقت آئے گا کہ ہمارا ملک کسی سے بھی کچھے نہیں ہوگا ساری چیز ہوگا اور یہ اللہ کرے ہر پولیس افسر اسی انداز میں سوچنا شروع کر دے تو پھر وہ دن دور نہیں جب تھانا کلچر تبدیلی کی راہ پر گامزن ہوگا ایسی ہی تبدیلی جو اس ماحول میں دکھائی دے رہی ہے میں ان کی ٹو ڈی فائزنگ ریج میں پہنچا ہوں فائزنگ ریج کے حوالے جو میں نے پہلے کور کی ہوئی چیزیں وہ بڑا ڈیفرنٹ ذہن میں امیج آتا ہے لیکن یہ بلکل ہی ڈیفرنٹ اور بڑا اچھا انوائرمنٹ اور بڑا ہی زبردست لگ رہا ہے اور بڑا ہائی ٹیک قسم کا لگ رہا ہے یہاں پر آکے ٹو ڈی فائرنگ ریج میں ٹو ڈی ڈائمنشنز کو استعمال کیا گیا ہے ابتدای طور پر تمام کمانڈو یہی پر آسانی کے ساتھ ہتیار چلانا اور نشانہ باندھنا سیکھتے ہیں یہاں ویپن تو وہ اصلی ہوتا ہے لیکن گولی کی جگہ لیزر کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ پولٹز ضائع کیے بغیر پریکٹس کی جا سکے اور اس کے بعد ہمیں لے جایا گیا اصلی فائرنگ رینج میں جہاں ہتیار بھی اصلی تھے اور بولٹس بھی جہاں میل کمانڈوز کے ساتھ ساتھ فیمیل کمانڈوز بھی اہداف پر درست نشانہ لگانے کے لیے فائرنگ پریکٹس کا عملی مزاہرہ کرتی دکھائی دیں میرا دوکھ تھا اور میں جو ملک اور قوم کی خدمت کرنا چاہتی ہوں ملک اپنے ملک کا دفاع کرنا چاہتی ہوں اور میرے لیے یہ بہت فخر کی بات ہے کہ میں ایک عورت ہو کے اور یہ جائن کیس ان پلیس تو کبھی اور گھرانے کشنگا کی پلیس میں جا رہے ہو یہاں تو خطرہ ہوتا ہے ڈر تو نہیں لگا کبھی نہیں فخر صرف آپ کے گھر والوں کو نہیں ہم پوری نیشن کو آپ لوگوں میں فخر ہے کیا آپ جیسی ہم پہ فخر ہے کہ وہ لیڈیز ہو کے ملک کا دفاع کر دیں کریں ہیں اور سنام آپ کو کب سے آپ کا کب سے تھا کہ آپ پلیس میں آئیں گے یا آپ نے بس اتفاق سے آگئیں میرا بھی شوق تھا بیٹھن سے اور میں بیٹھن سے ہی مطلب چاہتی تھی کہ میں کچھ ایسا کروں جو سب سے ہٹتے ہو اور اس وجہ سے پولیس فورس میں بہتری کا یہ سفر جاری ہے ہم آپ کو ایک شارٹ ڈاکومنٹری دکھاتے چلیں جسے دیکھ کر آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ آج سے صرف تین چار سال پہلے اس جگہ کے کیا حالات تھے اور اب صورتحال کس قدر بدل چکی موسیقی 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 جہاں تک پروفیشنلی قربانیوں کی بات ہے تین سال کے اندر ہمارے تیس جوان شہید ہو چکے ہیں اور تیس جوان شہید ہونے کے باوجود ہر بندے کا جذبت اب دیکھنے کو جوان ہے اور وہ اپنے ملک کے لیے مرمٹنے کو تیار ہے قربانیوں کا سلسلہ تو پہلے دن سے جاری تھا لیکن شہادتوں میں اس وقت تیزی آئی جب یہ خبریں سامنے آئیں کہ ایس ایس ایو اب دیشتگردی کے خلاف میں متحرک ہو چکا ہے وہ اس وقت سے شروع ہوئی ہیں جب سے یہ ایکسپوز ہوا کہ یہ ہم انٹی ٹیررزم کا بھی کام کر رہے ہیں ہم ٹیررز کے خلاف آپریشنز میں اسے لیتے ہیں جیسے ائرپورٹ پہ اٹیک ہوا سب سے پہلے ایس ایس ایو نے رسپانڈ کیا اسی طرح دوسرے بڑے اہم جیسے یہاں سفورہ واقعہ پہ جو بس پہ اٹیک ہوا تھا تو اس پہ اریشت کرنے کے لیے سی ٹی ٹی کے ساتھ تھا ہماری ٹی میں جاتی تھی تکلیف دیر بھی ہے اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں اپنے مقصد میں جو کہ ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے یہ ہیں شہدہ کی یادگار تصاویر جو وطن کی مٹی اور وطن عزیز کے باسیوں کا تحفظ کرتے وے قربان ہو گئے یہ سب میرے پیچھے جو ہیں آپ کو بہت سائی تصاویر نزل آ رہی ہیں یہ وہ جوان ہیں یہ پرائیڈ ہے پاکستان کا یہ فخرے پاکستان ہیں سب لوگ جنہوں نے کراچی آئیشی سپیچلی جانوں کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی جانے قربان کی آہنی دیوار بن گئے دشمن کے مضمون ارادوں کو کامیاب ہونے میں اور یہ وہ سامنے سارے شہدہ کی تصاویر میرے پیچھے ہیں جو کہ اس حضر کے ساتھ لڑے اور سب پانچ سال سے یہ فورس بنی ہے لیکن تیسے قریب شہدہ جو ہیں اپنی جانوں کا نظرانہ دے چکے ہیں اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری حفاظ کرنے والے جو پولیس کے بارے میں ایک سٹیریو ٹائپ ایمیج ہے وہ کس حد تک چینج ہوا ہے آج کا دن یہاں پر گزار کے اسے کے ساتھ ٹیم انکشاف کو اجاد دیجئے گا اگلی افتہ پھر حاضر ہوں گا کسی دل دہلا دینے والے انکشاف کے ساتھ لیکن آج کا شو جو ہے وہیں ضرور آپ کی سوچ کو کافی تبدیل کیا ہوگا اور جو پولیس کے بارے میں آپ کے ایک سٹیریو ٹائپ ایمیج جاتا ہے وہ بھی کافی حد تک چینج ہوا اور یہ امید بھی ہی ہوگی کہ ابھی حالات اتنے خراب نہیں ہیں بلکہ حالات بہتر سے بہتری کی طرف گامزن ہیں اور ہمارا دشمن جو یہ سمجھتا رہا ہے کہ وہ ہمارے ارادوں کو مطلب ارادوں کو بہت نیچے تک لے جائے گا اور ہمیں کسی طرح ترقی نہیں کرنے دے گا یا وہ کسی بھی طرح کی سوچ میں ہے کہ پاکستان نیسو نابود ہو جائے گا تو وہ دیکھ لیں اور سوچ لیں کہ نہیں ابھی بہت کچھ بہتری کی جانب اور آپ ہمیں جتنا ڈرا رہے ہیں ہم اس سے بہتر بڑھ کے آپ کے سامنے آ رہے ہیں اس کا سب سے بڑا ثبوت ایس ایو کا یہ یونٹ ہے جس کا ہم نے آج پورا دن آپ کو دکھائے کہ کسی زبرز ایکٹیویٹیز یہاں پہ ہو رہی ہیں اور کسی طرح سے ٹرین کیا جا رہا ہے اسی کے ساتھ ٹیمنکش آپ کو اجاز دیجئے اگلے ہفتہ دیکھیں نہ بولے گا ہمارا اگلے ہفتہ اللہ حافظ